تو جناب آج بات کرتے ہیں جفا کی اپیسوڈ نمبر فورٹین کے ریویو کی اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیبو جو ہے وہ اپنے فرنڈ مویس سے ملنے جاری ہے اور کیوں ملنے جاری ہے وہ فرمائش تھی ان کی ڈاکٹر نمیر کی کہ ایک دفعہ مل لے دونوں اور تاکہ کلیارٹی آ جائے اور دل میں ان کو یہی ہے کہ بھئی یہ تو چلی جائے گی اس کے پاس انسیکیور فیل کر رہا ہے اور ان کی جو ساس ہوتی ہیں لیکن دیبو کی امہ ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم بھی چلے جاؤ اور شو مت کرو کہ تم وہاں موجود ہو اور تم چلے جاؤ خیر یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ جب مویس کے پاس دیبو جاری ہوتی ہے تو اس کی جو مائن میں پرانی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ لوگ کیسے انجوئی کرتے تھے اور وہ جو بائک والے سینز ہوتے تھے اور یہ سب جو گول گپ پہ کھانے والے سینز جو کالج سکول والے سینز سے وہ سب اس کے مائن میں گھوم لے لگتے ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ میں لوگ سوچ رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں دکھاتے ہیں کہ نومیر جو ہے وہ دور کھڑے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس جا رہی ہے مویس کے پاس اور پھر دکھاتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہاتھ پکڑ لیا ہے مویس نے اور پھر دکھاتے ہیں کہ نومیر نے آ کر ہاتھ کو چھٹکتی ہے پر وہ ایکچلی نومیر کا خیال تھا کہ وہ ایسا کچھ ہوا ہے میرے خلاصی توسی کے ذہن میں آئیتی ہے بات یہ خیر ہاتھ بات پکڑنے کا کوئی سین نہیں ہوتا لیکن نا پھر مویس سے وہ ملتی ہے اور تو وہ کہتا ہے چلو اندر جا کے بیٹھتے ہیں اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو بلکل برابر والی جگہ پر نومیر بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے ملکہ ایسا پارٹرشن ہوتا ہے کہ ان دوروں کو نومیر نہیں دیکھتا تو وہ سنتا ہے ان کی باتیں وہ کہتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت دنوں سے ملنا چاہ رہا تھا اور تم صرف میری ہو میں نے اپنی امی کو بھی صاف صاف کہہ دیا ہے یہ سنتی ہے ساری باتیں اور وہ کہتا ہے کہ سوری تم نے بھی مجھے سے دوائیاں کھائی اور اس طرح سے کہ وہ پھر کہتی ہے کہ ہاں مجھے بندہ چلا کہ تم نے بھی کھائی تھی اور تم نے بھی کوشش کی تھی لیکن کیا فرق پڑتا ہے میں بھی تو زندہ ہوں مجھے اس طرح کی بات کہتی ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ پھر کہتی ہے کہ جب میں یہاں آ دیتی نا تمہارے پاس تو میرے ذہن میں ساری چیزیں چل رہی تھی فلیش بیک پہ کہ تم تمہاری اور میری جو میٹنگز ہوتی تھی اور ہم کتنا انجوائی کرتے تھے وہ سب میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن وہ فیلنگز میرے اندر پہلے جیسی نہیں تھی اب میرے اندر وہ والی جو تمہارے لیے لائکنگ تھی وہ ختم ہوگی مطلب وہ نہیں ہے پہلے تھی اب نہیں ہے اور کہتی ہے یہ چیز میں نے نا شادی کے بعد ریالائز کیے کہ نمیر سے شادی کے بعد ریالائز کیے کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں تم میری ہو کہتی ہے کہ میں تھی تمہاری اب نہیں ہو میں کسی کی بیوی ہوں یہ اس کو صاف صاف بتا دیتی ہے بات کہ اپنا کسی کی بیوی ہوں اور تم یہ بات ذہن سے بکا دو نمیر سن رہا تھا اور اس کو پتہ لگ رہا تھا کہ شاید ہی اس کے بعد چلی جائے گی اور کہہ گی کہ ہاں میں تمہیں مس کر رہی تھی ایسا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور خیر میں نمیر ان کے گھر ہی چلے جاتے ہیں دیبو گھر دیبو گھر پہنچتی ہے تو اس کے بھی کہتی ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو ان کی گھر دیبو کہتی ہے آپ کے دامات کے سامنے بتاؤں گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کہتی ہے انہوں نے تو مجھے کسی اور کے اس کی حوالے کا ری دیا تھا اس طرح سے لگ اس کو اچھا نہیں لگ رہا نا خیر پھر نمیر سے ملتا ہے اور پھر جو ہے وہ آپس میں دوبارہ دوستی ہو جاتی ہے سین بہت اچھا کیوٹ سین تھا جو اس کی کمرے میں جاتا ہے اور کہتا ہم فرنجپ کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو پھر اس کے بعد اس کو ریسٹوران لے کے جاتا ہے جانے سے پہلے تو کہتی ہے میں بہت نروس ہوں کیوں کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ نہیں مانے گی تو کہتا تم اپنے لیے جا رہی ہو تم اپنی خوشی سے جا رہی ہو اور میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں تو تمہیں پریشان رہی کی ضرورت نہیں ہے اور تم بس پریشان رہی ہو اس کو بہت چی جگہ کھانا کھلانے لے جاتا ہے تو یہ سین ہوتا ہے اور پھر یہ جو کھڑ لے کا جاتا ہے بہن میں جو دکھا ہے تو پھر رہی ہوتا ہے کہ وہ ہی لیلو زبیری نے فون پر کسی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ لڑکی دکھا دو اور ایسی لڑکیوں کہ وہ اس کو بھول جائے شاید یہ ہی کہہ رہی ہوتی ہے ہاں گلپدری کو جسی طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے لڑکی ڈونڈل ہوتی ہے یہ طرح میں وہ پہنچتا ہوتا ہے دمیر اور اندلی پہنچ جاتے ہیں تو اس کی جو بہن ہوتی ہے وہ کہتی ہے لیلو زبیری کہتی ہے تم پھر لے آئے اس کو تو وہ کہتا ہاں تو اس کی بہن کہتی ہے بھائی آپ کمرے میں چلے جائیں بعد میں بات کر لیجئے گا ہم سے آگے بعد میں بات کر لیجئے گا اس طرح سے کہتی ہے اس کی بہن تو بہتی سپورٹی اور سویٹ دکھائی ہے اچھا سین تھا یہ والا پھر بیچ پہ جو خاص سین تھا جو بہت امپورٹنٹ سین تھا وہ زارہ اور حسن کا تھا حسن کا جو ہیں اینگری جو موڈ ہے وہ بہت سیویاریٹی ہے اختیار کر گیا تھا اور وہ یوں کر گیا تھا کہ زارہ نے جو ہیں نمیر سے پوچھا ہوتا ہے کہ میں کسی کی معلومات کرنا چاہتی ہوں ڈریس معلوم کرنا چاہتی ہوں میں نام دوں گی تو معلوم کروا دو گے تو کہتا ہے ابھی دیکھ دوست ایسا کر سکتا ہے تو وہ نمبر لیتی ہے اس کا اور پھر اس بندے کو جب کانٹیک کر رہی ہوتی ہے زارہ ہمیشہ بے بخفی کرتی ہے پتہ نہیں کیوں کھلا کھاڑ کبرے پہ زور سے فون پر بول رہی ہوتی ہے کہ میں کسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں یعنی اس بندے کو کال کرتی ہے نا اس فرینڈ کو نمیر کے دوست کو حسن پیچھے سے آ جاتے ہیں ہمیں سن لیتے ہیں نازیہ ان کی امہ دانام ہے اسی کے بارے میں معلومات کر رہی ہے اور یہ پھر آکا اس کو بہت ڈانٹا ہے کہ تم کس سے میرے بارے میں ڈسکس کر رہی ہو تم دنیا کو بتا رہی ہو میرے بارے میں تم کیا کہہ رہی ہو تم نے میرے کو بتا رہی ہو تو کہتی نہیں نہیں میں کچھ اور کر رہی ہوں نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں رہے وہ اٹھا کہ اس کو دھاڑ دھکا دیتا ہے کچھ ایسا لگاتا ہے کچھ تھپڑا شپڑ نہیں تھپڑ نہیں لگاتا خیر دیوار سے ٹکر ہوتی ہے اس کے خون میند شروع جاتا ہے اور پھر وہ یہ والا سین ہے کہ وہ دادو کو بلاتا ہے اور دادو کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اندلیب کہہ رہی ہوں زارہ جو ہے وہ بتاتی رہتی ہے دادو کے اپنے اٹھ باک سے کہ اور پھر فائنلی زارہ جو ہے وہ کافی اب پریشان ہو چکی ہیں آج از آگئی ہیں ساٹھ بے سے اس کے تو طرف میں نے اس آپ مجھ سے مست Österreich ہوا گی کہتا ہے خیر بھی شہرہ سارا اپنے فراد کو اور بلالئیتی ان کی اماں भی آئی ہوتی ہے ساتھ اور وہ آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہوا تمہیں یہ کیا کیا ہے ہی مارا ہے اس نے تمہیں تو چھتی کہ ہاں لیکن ہم بعد میں بات کریں گے تو خیر امن بہت نکھیں ہوتے ہیں بہت دوستے میں آ رہے ہوتے ہیں تو کہتی نہیں بابا آپ ابھی کچھ نہیں کری کیجئے گا لیکن وہ گاڑی میں موڑا مزے گا سیندہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور گاڑی سے ایک دم بھاگتے ہیں اور پھر واپس حسن کو جا کے دھار 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 سنا کے آتے وہ کھڑے کا کھڑا رہ جاتا ہے کہ میں تو یہی deserve کرتا ہوں اور اس طرح سے میں سوچتی دادو دادو پلیز بتا دو کیا مسئلہ ہے اگر آپ جو آپ کے ٹیڑی کرتی رہتی ہو تو یہ کون ہے کیا مسئلہ ہے کہاں ہیں ان کی اممہ حسن کی پلیز بتا دو دادو بہت ہوگی آپ تو مسئلہ سپینس اب یہی رہ گیا رامہ میں مرنہ دیبو اور ان کی تو اچھی دوسری ہو گئی ہے امیر کی تو اب یہی رہ گیا اب خاصی اب زارہ اور حسن کے مسئلے مسائل رہ گئے اور دیبو کے شاید اپنی مدر ان لوگ سے جو مسئلے ہوں گے وہ ہوگا بسکلی مسئلہ اور ان کا جو بارڈ سٹروم ہوگا آہستہ آہستہ دیبو اور نمیر کا وہ دکھائیں گے تو یہی سارا کچھ سین ہے اور وہ جو دادو ہیں نادو ہے نالو ہے یہ جو نالو ہے دادو ہے کون ہے جو اس کی زارہ کی ہاں 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 دادی ہے تو وہ بھی وہ بھی وہ دیکھ لیتی زارہ کو کہ یہ کیا سر پہ اس کے پٹی لگی گی تو وقت وہ جاتی ہے کہ پھر کہتی ہے کہ کیا حسن نے مارا ہے میں تو یقین ہی نہیں کر سکتی ہوں پھر وہ کہتی ہے وہ بولو کہتا ہے بلو بات کہتی ہے کہ جلاد تک بات نہ آ جائے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اب جانے نہیں دوں گی واپس وہاں پر اور آپ کے بیٹے بھی یہی چاہتے ہیں وہ کہتی ہے تم لوگوں کو تو دماغ خراب ہو گیا اور اسے اس طرح سے تھوڑی کرتے ہیں تو گھر پر لڑکی آکے بیٹھے گی تو تم لوگوں پتا چلے گا تو وہ اس طرح سے کافی ڈسکاریج کرتی ہیں اور ان کو یہ نہیں سوچتی ہیں اچھا وہ ایک بات بھولتی ہیں وہ کہتی ہے زہرہ نے کچھ کیا ہوگا جب ہی تو اس نے مارا ہوگا یہ تو سوچو تم خیر یہ سب ان کی گفتگو ہوتی ہے اور ایک سین میں بتانا بھول گئی کہ لیلہ زبیری اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی کہ یہ پھر لے آیا اس بندی کو اور یہ اس کے بارے برے الفاظ کہتی ہے دیبو کے بارے میں نا کہ یہ صحیح نہیں تھی بندی تو وہ کہتی ہیں اب بھی ہی پتا ہے جب میں کالج میں دی نا میری بھی ایک لڑکے سے فرینڈشپ ہو گئی تھی وہ کہتی ہے کیا ایسے بولی رہے تو دیبو کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی بارے میں سٹوری بلا رہی تو کہتی ہے نہیں اب بھی اور پھر اینڈ اس پر ہوتا ہے وہ کہتی ہے وہ لڑکا مجھے ایک دفعہ اپارٹمنٹ میں بھی لے گیا تھا تو وہ کہتی ہے اے اور اس کے اوپر اینڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا سر مطلب ایک شاکنگ بات ہوتی ہے کہ میں دوسروں کی تربیت کی بات کر رہی تو میری بیٹی کی بھی فرینڈشپ تھی تو یہ سارا سین ہوتا ہے بس اس کے بعد ڈراما ختم ہو جاتا ہے اور اچھی اچھی کہتی ہے کہ مطلب ایک بندی جو کہ اتنی لاؤبالی سی تھی اور اتنی ریسپونسبل بیہیو کر رہی ہے کہ اپنی اس کو ریلیشن کی قدر ہے اس کو بندے کی پہچان ہے اور وہ اپنے مہر میں انٹرسٹیڈ ہو گئی ہے کہ ہاں میرا حزبن ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے تو یہ مجھے اچھا لگا اگر آپ دیکھیں تو زارا کے ساتھ بیڈ لگ ہوئی ہے مجھے وہ والی باتی آتا جاتی ہے جب دیموریوز کو اپنی شادی پہ کرس کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بدعا دیتا ہوں کہ آپ کبھی خوش نہ رہے تو مجھے بیوال بڑی ایک دم سے یاد آگئی تو آبیسلی اس نے اس کی انٹینشن چاہتے ایسی تو نہیں ہوگی اس پک لیکن خیر زارا کی لائف اتنی اچھی نہیں دکھائی ہے تو خیر یہ ہی ساری سٹوری اور اس قسط کی اور اب ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو کے ساتھ اور اس سے پہلے یار آپ لوگوں میں جفا اور وفا ہے میں نے پہلے بھی کھاتا تو وفا اس لیے کہ اب میرے کچھ سبسکرائبر اور بھی گریز ہوئے ہیں لازٹ ٹائم فائی سیونٹی ایٹ تھے اب فائی ایٹی نائن ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو آئیم خوفل کے مزید لوگ بھی سبسکرائب کریں گے مجھے واقعی کہنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ میں خود بھی سبسکرائب نہیں کرتی چیزیں تو لیکن یہ ہے کہ جب میں کوشش کریوں اچھا کام کرے گی تو مجھے لگتا ہے اتنا تمہیں ریزرو کرتی ہو تو اگر آپ کا دل چاہ جائے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ایک سیکنڈ لگے گا آپ کو اور بس میں بدلے میں آپ کو شکریہ کیا سکتی ہوں اور سٹوری سنا سکتی ہوں سو تھانکیو